ہیلو فرینڈز آپ سبی کا ایک بار فیر سے سواگت ہے میری چینل پر اور آج ہم بنائیں گے کچھے آم یعنی کی کیری کا اچار اور آج ہم بہتی ٹیشٹی چٹ پٹا مسالے دار کچھے آم کا اچار بنائیں گی جو سالوں سال تک خراب نہیں ہوگا اور بہتی ٹیشٹی بنیں گا اور اس کو ہم ایک سال تک کھا سکتے ہیں یہ خراب بھی نہیں ہوتا ہے اور آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اچار بنانا آم کا اچار بنانے کے لئے ہم نے یہاں پہ یہ کٹنگ کی وی آم لائے ہیں مارکیٹ سے اس طرح سے یہ کٹ کی وی آم ملتے ہیں آپ چاہے تو ڈائریٹ آم لائکے بھی بنا سکتے ہیں تو ان کٹنگ کی وی آم کو ہم اور بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کریں گے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسز ہم اس کے کر لیتے ہیں کیونکہ یہ بڑے بڑے پیسز میں کٹے وی آتے ہیں اور اس طریقے سے ہم سارے آم کو کٹ کر لیتے ہیں اس کی جو گھٹلی ہیں وہ باہر نکال دیتے ہیں اور اس کا جو یہ بیچ والا جو پاٹ ہوتا ہے اس کو ہم اندر ہی رینے دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو واش کر لیتے ہیں کیونکہ ہم مارکٹ سے کٹے وی آم لے کر رہے ہیں کٹے وی کچھی کیری لے کر رہے ہیں تو اس کو ہم اچھے سے واش کریں گے اس کے بعد ہم اس کو سکھائیں گے پنکے کے نیچے اچھے سے واش کر لیتے ہیں اور اس کا پانے نکال لیتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ایک کپڑا لیا ہے سوٹی کا اور ان ساری دھولی ہوئی کیری کو ہم اس کپڑے کے اوپر ڈال کر سکھائیں گے کپڑے کے اوپر ڈال کر ہم اس کا ایکشرا پانی نکال لیتے ہیں اور اس طریقے سے ہم اس کو رکھ دیتے ہیں کس دیر کے لیے جسے کہ اس کا ایکشرا پانی نکل جائے اور اس کے بعد ہم نے اس کو پنکھی کے نیچے دھوپ میں نہیں سکھانا اس کو ہمیں چھایا میں ہی پنکھی کے نیچے سکھا دینا ہے تو کم سے کم ہمیں اسے دو گھنٹے کے لیے اسے سکھا کے رکھ دیتے ہیں جسے کہ یہ اچھے سے ڈرائی ہو جائے اور یہاں پہ ہم نے فین آن کر دیا ہے اور یہاں پہ یہ ہمارے سارے کٹنگ کیے ہوئے آم اس طریقے سے سوک رہے ہیں تو آم ہمارے اچھے سے سوک چکے ہیں اچھے سے یہ ڈرائی ہو چکے ہیں بلکل بھی ان کے اندر پانی نہیں ہے اور ابھی ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں کچھ مسالے جیسے کہ ہلدی اور نمک تو تھوڑی سی ہم اس میں ہلدی ڈال دیتے ہیں ایک چھوٹا چمچ ہم نے اس میں ہلدی ڈال دی ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیتے ہیں نمک نمک آپ اپنے سواد کے انصار ڈال سکتے ہیں ہلدی اور نمک ڈال کر ہم اس کے اندر ڈالیں گے میتھی ڈانا تو یہ ایک بڑی کٹوری ہم نے اس کے اندر میتھی دانا لی ہے تو وہ ہم نے ڈال دی ہے اور یہاں پہ ہم نے کل دو کلو کیری لی ہے دو کلو ہم نے یہاں پہ کچھا آم لیا ہے تو ایک بڑی کٹوری بھر کے ہم نے اس کے اندر میتھی دانا ڈالا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے ملا لیتے ہیں مکس کر دیتے ہیں ہلدی نمک اور میتھی دانا ان سب کو ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو ڈھکل لگا کر رکھ دیتے ہیں ایک دن کے لئے جسے ہماری میتی اچھے سے گل جائے اور اس کے بعد دوسرے دن ہم اس کے اندر مسالے ایڈ کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میتی ہماری اچھے سے گل چکی ہیں اچھے سے فول چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو ایک بار ملا لیتے ہیں کیونکہ آم نے جتنا بھی پانی چھوڑا تھا وہ میتھی نے ایبزوب کر لیا ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر نمک اور حلدی ڈال کے ملا کے رکھ دیا تھا تو آم نے تو پانی چھوڑ نہیں ہے اور وہ سارا جو پانی چھوٹا ہوتا وہ میتھی نے ایبزوب کر لیا ہے اور میتھی ہماری اچھے سے فول چکی ہیں اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے کلون جی جسے ہم کرائتا بھی بولتے ہیں اور اسے کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں ایک بڑا چمچ سوف جسے ہم بلالے بھی بولتے ہیں اور اسے کے ساتھ ہم نے یہاں پہ لیا ہے یہ اچار کا تیار مسالہ اور یہ اچار کا مسالہ مارکٹ میں آسانے سے مل جاتا ہے اور ہم اسے کسی بھی اچار میں ڈال سکتے ہیں بہت ہی تیشتی لگتا ہے تو ہم نے یہ ایک چھوٹی کٹوری ڈال دیا ہے اچار کا مسالہ اور اسے کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں دو بڑے چمچ پی سی بھی لال میرچ آپ اپنے ساب سے مسالہ کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اور آپ چاہے تو اچار کا مسالہ ڈالینے تو آپ اس کیپ کر سکتے ہیں لیکن اچار کا مسالہ ڈالنے سے اس کا ٹیشت اور بھی زیادہ اچھا رہتا ہے اور ہم نے اس کے اندر کلونجی اور سوف ڈال لی ہے تو اس کا ٹیشت بہت ہی اچھا آئے گا سوف آپ جرور ڈالیں اچار کے اندر بہت ہی اچھا ٹیشت آتا ہے تو ان ساب مسالہ کو ہم نے اچھے سے ملا لیا ہے اور نمک ہم نے اس کو ایک دن پہلے ڈال کے رکھا تھا تو نمک ہمیں ابھی ڈالنے کی جرورت نہیں ہے اچھے سے مسالہ کو ہم نے میکس کر لیا ہے تو اس کو ابھی ہم ایک ڈبے میں ڈال کر رکھ دیتے ہیں آپ چاہے تو چینی کا ڈبا یا کچھ کا ڈبا جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن میرے پاس ابھی یہ پلاسٹیک کا ڈبا ہے تو ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں بعد میں ہم اس کو ٹانسفر کر دیں گے دوسرے کچھ کے جار میں تو سارے اچھے کو ہم ایک اس پلاسٹیک والے ڈبے میں ڈال دیتے ہیں اچھے ہمارا آل موسٹ ریڈی ہیں بس اس کے اندر تیل ڈالنا باقی رہے ہیں سارے اچھے کو ہم نے ڈبے میں بڑھ لیا ہے اچھے کو ہم نے اچھے سے تیار کر لیا ہے اور ابھی ہم اس کے اندر تیل ڈالنے کے لئے تیل گرم کر لیتے ہیں اس کے لئے ہم نے گیس پہ ایک کڑائی رکھ دی ہیں اور کڑائی میں ابھی ہم ڈال دیتے ہیں تیل تیل کو ہم اچھے سے گرم ہونے دیتے ہیں دو کلو اچار کے لئے ہم نے ڈیڈ کلو اس میں تیل گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے تیل ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے تھوڑے سے ہم جیرہ کی دانیں ڈال کر دیکھ لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تیل ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے ہم نے نورملی ریفائنڈ آئل لیا ہے آپ کو بھی تیل ڈال سکتے ہیں اور تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے اور تیل تھنڈا بھی ہو چکا ہے تو یہ تھنڈے تیل کو ابھی ہم اس اچار والے ڈیبے میں ڈال دیتے ہیں لیکن ہلکا سا گنگونا سا تیل ہے تیل کو ہم نے ڈال دیا ہے اور اس طرح سے ہم اس کو تیل کو نیچے تک جانے دینے کے لئے اس طرح سے ہلکے ہاتھوں سے اس کو مکس کر لیتے ہیں ملا لیتے ہیں اچار کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا اچار بن کے تیار ہو چکا ہے اور بہت ہی اچھا ہمارا اچار بنائیں اور یہ اچار ہمارا ایک سال تک خراب نہیں ہوتا ہے ہم اس کو ایک سال تک کھا سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتا ہے بس صاف صفحے کا ہمیں اچھے سے دیان رکھنا ہے تو اس طرح سے جو تیل ہم نے ڈالا ہے وہ تیل اچار کے اوپر تک رہنا چاہیے جسے کی اچار ہمارا خراب بھی نہ ہو اور اس کے بعد ہم اچار کو ایک کپڑے سے ڈھک کر رکھ دیں گے جسے کی ہمارا یہ اچار خراب نہیں ہو اور جüman پر ہوا آتی رہے ایسے درگوبر آپ اچھا رکھیں جسے کی اچار ہمارا کبھی خراب نہیں ہوگا اور اچھے سے اس کے اوپر ٹائٹ سے ڈھک کر نہیں لگائیں بس کپڑے سے بان دیں جسے کی اچھا ہمارا اچھے سے اس کو ہوا ملتی رہے گی اور اچھا ہمارا اچھے سے رہے گا اور آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا تو میری ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب جرور کریں پھر ملیں گے ایسے ہی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اب تک میری چینل پر بنے رہیے تینک یو